بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہومیوں ایرہ ہومیوں ایرہ میں ڈرگ پیکچر سریل پر جو ہمارا کام ہو رہا ہے اس میں جو آج کی ہماری ڈرگ پیکچر ہے وہ ہے وائٹس اگنس کاسٹس بنائی طور پر یہ بھی ایک پلانٹ کینگڈم سے اس کا تعلق ہے اور یہ اکثر اوقات پاڑی جو علاقے ہیں ان میں پائی جاتی ہے اسے چیسٹی ٹری کے نام سے پکارا جاتا ہے نبتاتی نام اس کا وائٹس اگنس کاسٹس ہے عربی میں اسے پانجگشت بھی کہتے ہیں اور ہمارے ہاں جو لوکل نام اس کا وہ ہے مرمنی یا مرونی اس طرح کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر جنسی اعضاء پر اثر رکھنے والی دعا ہے یہاں پہ جو مٹیریا مڈیکا میں کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ جی یہ مردانہ جو کمزوری ہے یا جو قوت ہے اس میں کمی لاتی ہے جبکہ جو اماری پروویں گے اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی ہمارے ہاں اس کی مسواق پناہ کر دانتوں پہ ماری جاتی ہے اور جو لوگ بھی اسے استعمال کرتے ہیں ایزے مسواق کے طور پر مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ان کو جنسی کمزوری محسوس ہوئی ہو کیونکہ ہم تو اس کے ساتھ بچپن سے کھیلتے آ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے بلکہ گزشتہ دنوں ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر عرف رنہ صاحب تو انہوں نے ایک بڑے مزے کی ہمیں اس کے والے سے ایک پروویں گ دی وہ کہہ رہے تھے کہ یار مجھے کچھ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے انہی بھی اس کا فرق ہو اللہ کہ وہ بھی ماشاءاللہ ففٹی کے قریب ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مجھے اس طرح کا جو ہے نا وہ محسوس ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گار سے نکلا تو باہر کی طرف جا رہا تھا تو یک دم مجھے میری جو نظر ہے وہ ایگنس کاسٹس پہ پڑی تو یک دم میں نے اس کو اس کی مسواق بنائی اور اس کو استعمال کرنا ایشو کر دیا تو کہتے ہیں کہ مجھے یک دم کلک ہوا کہ یار میں نے کافی دنوں سے نا اس کی جو ہے مسواق استعمال نہیں کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس کی مسواق استعمال کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو جنسی کمزوری محسوس ہوئی ہو تو یہ بعض ہمارے مٹیریا مڈیکا میں لکھا ہوتا ہے جی کہ یہ جو قوت ارادی ہے یا قوت جو مردمی ہے اسے کم کرتی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو یہ بنیادی طور پر جنسی اضاف اس کا اثر ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یقصہ مفید ہے مردوں میں خواہشات کی کمی اس کے ساتھ ایسا بھی کمزوری اور یا جو پیچھے اس کی جو پریویس زندگی ہے اس میں غلط کاریوں کی ویسے بہت سا جو غلط کاریوں کی ویسے ہمارا جو پاور ہوتی ہے اس کو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں تو یہ اس کے دائرہ ایکار میں آتا ہے اگنس کاستیس ایک ایسی ریمڈیز ہے جو بچپن کی غلط کاریوں کا ازالہ کرتی ہے اور یہ بہت ہی ایک زبردست قسم کی مردوں کے لیے خاص دعا ہے اگر اسے پراپر طریقے سے بنایا جائے چونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ کمپنیاں اس کی جو ہے پلانٹس ہیں یا اس کی جو لیوز ہیں ان سے بناتی ہیں حالانکہ فارما کوپیا جو ہے وہ اس کی جو بیریز ہیں وہ اس سے ریکمنٹ کرتا ہے کہ اس کی بیریز سے بنائی جائیں اور بیریز کی جو ہوتی ہے وہ تقریبا آئی تھنک کے نومبر کے اینڈ پار یا نومبر کے میڈل پہ وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو جب سردی بھڑ جائے تو پھر اس کی کلیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے پہلے اگر اس سے کلیکٹ کر دیا جائے اور اس سے اگر اس کی مدر ٹینچر بنائی جائے تو یقین جانے یہ کمال کے ریزلٹ دیتی ہے تو اس میں جو مریض کا جو مزاج ہوتا ہے یا جو اس کی جو پروونگ ہوئی ہے اس میں یہی تمام چیزیں آتی ہیں کہ یہ مردنہ کمزوری کا ایک بہترین علاج ہے غلط کاریوں کی ویسے اگر جنسی کمزوری کام ہو گئی ہو اگر اصحابی کمزوری کی ویسے جنسی کمزوری کام ہوئی ہو تو یہ ایک بہترین اور لا جواب دعا ہے تو بنیادی طور پر اس کا جو تلق ہے وہ صرف اور صرف جنسی ازا سے اس کا تلق ہے اب ہم اس کی جو مردوں میں عورتوں میں دیکھتے ہیں تو عورتوں میں اس کی جو ٹپیکل جو علمات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں ایسی نرسنگ مادر جن کی جو دودھ کی کمی ہوتی ہے تو یہ دودھ کو بڑھاتی ہے بنیادی طور پر جب اس کا اثر پہ چوٹری گلینڈز پہ ہے تو لا محالہ جب سیکریشن بڑھے گی اور آرمونل جو پہلے سے انبیلنس ہوئے ہیں تو اس کا کام یہ ہے کہ ان کو جو ہمارے آرمونز ہیں ان کو ریلیز کرنا تو اس لیول پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک جس دودھ بڑھانے کے لیے ایک پہے کی اگر ہم ریمڈیز کہیں تو یہ برا نہیں ہوگا یہ بہت زبردست دودھ لانے کے لیے اس کے علاوہ فی میل میں جو بریسٹ کے پرابلم ہوتے ہیں بعض بریسٹ سوکی ہو جاتے ہیں یا بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں تو یہ ان پر بھی اثر کرتی ہے اور اس کے لیے بھی ایک جو بہترین قسم کا اثر ہے اس کے علاوہ ہمارا جو کلینیکل ہم نے اس پہ دیکھا ہے کہ یہ کسی حد تک لکوریا پہ بھی کام کرتی ہے اور اگر لکوریا ہو اور جنسی اعضاء کی بڑوتی نہ ہوئی ہو وہ رکھے ہوں تو اس صورت میں یہ بہت مفید پائی گئی ہے میں نے ذاتی طور پر اس سے جن عورتوں میں دودھ کی کمی ہوتی ہے نرسنگ مدر میں میں نے ان کو اس کی مادی خوراک مادی خوراک سے مطلب یہ کہ میں نے اس کی پچاس سے ساٹھ کا ترہ ایک ٹائم میں اس کا ریکمینڈ کیا ہے اور اس کو میں نے یوز کر آیا ہے اور مجھے اس کے خاطرخواہ نتائج میں لے ہیں تو یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے یقسام مفید ہے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ وہ فلان دوائی فلان دوائی فلان دوائی چونکہ میرا ایگنس کاسٹس سے بچپن کا ایک تلق چلا آرہا ہے یہ اومیو پیتھی تو جب ہم نے اومیو پیتھی نہیں پڑی تھی تو اس وقت سے ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ ایگنس کاسٹس کیا ہے تو اس کا یہی ہے کہ ہمارے علاقے میں بنیادی طور پر اس سے مسواق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے یہ کمپلین کی ہو کہ اسے مردنہ کمزوری ہو گئی یا جنسی کمزوری پیدا ہو گئی ہو تو یہ لوگ ہمارے اہاں جو لوکل نہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اور فیمیل سائیڈ پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ عورتیں جن کی جنسی ازاد گروت پراپر طریقے سے نہ ہوئی ہو دودھ کی کمی ہو اور ساتھ لکوری کا عارضہ ہو احسابی کمزوری ہو تو یہ ان عورتوں کے لیے بھی ایک لاجواب دوا ہے کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی سیت سے وابستہ ہے تینک یو سو مچ